مجھوڑ میں سیکیورٹی پر معمول پولیس حلکاروں پر بام حملہ دو الکار شہی دھماکہ ریمونٹ کنٹرول کے ذریعے کیا گیا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرسٹ آپریشن شروع کر دیا گیا دی تیو عبدال سمت خان کوئٹا کے علاقے نمکلی کے علاقے میں دھماکہ چھ افراد زخمیں زخموں پولیس حلکار اور قاتون بشامل دھماکہ پولیس موبائل کے قریب ہوا دھماکہ میں تین سے چار کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا دھماکہ ریمونٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا دھماکہ خیز مواد متسائکل میں نفت تھا دھماکہ میں بارڈ بائنگ بھی استعمال کیے گئے پولیس حکومت مخالف تحریک میں تیزتی پی ٹیم کمہ گائی کے خلاف کراسی میں اعتجاز اتجازی جلسے سے مولانا فضل امام خطاب کریں گے طبیعت کی ناس آخری شعباد شریف اعتجاز میں شریف نہیں ہوں گے شاہد پاکان آباد شریف نمائن کی کریں گے پی ٹیم میں شامل دیگر جماعتوں سے قائدین اور کانکونام بھی اعتجاز میں شریف اس لیے میں کہتا ہوں میرے پاکستانیوں کہ یہ جو بچے ہیں یہ ٹی وی ٹی وی کہل رہے ہیں گرگر بلدستان میں عمران خان نے الیکشن جیتا ازاد کشمیر میں عمران خان نے حکومت بنائی سیارکوٹ میں با الیکشن ہوا عمران خان جیتا تو سن لو اگلا الیکشن نصب گرٹ میں نصب خیبر پختنخواہ میں نصب پنجاب میں نصب ازاد کشمیر کے لگر بلدستان میں بلدستان کے ساتھ سن میں بھی عمران خان کی انشاءاللہ حکومت ہوگی مسترد شدہ ٹولہ تاریخ پر تاریخ دیتا ہے ایک حکومت جا رہی ہے عوام اس ٹولے کو ہر جگہ مسترد کر رہی ہے پی ڈی ایم موسمی بیماری ہے ہر سردیوں میں نکلتی ہے پی ڈی ایم ٹی ڈی جیتان میں کورنا بیٹن بھی نہ ہوتا کی عمران خان کا ایک جلسہ گیارہ پارٹیوں سے بڑا ہوتا ہے مسترد ٹولہ تاریخ پر تاریخ دیتا ہے ایک حکومت جا رہی ہے مراد سعید کی گھنٹ پر ہے مہنگائی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہم اٹمیٹ کرتے ہیں لیکن اس کے کچھ وجہات ہے کہ مہنگائی کیوں آئی ایک تو جس حالات میں حکومت عمران خان کو ملی جو ایکانومی کے حالات تھی جو ملک ڈی فارڈ ہونے جا رہا تھا اور جس طریقے سے خان صاحب نے محنت کی ملک کو تو ڈی فارڈ سے بچا لیا لیکن بدقسمتی سے جو کوئیڈ کا سامنا ہوا کوئیڈ نائنٹین اس کے وجہ سے بڑی بڑی ملک کی میشہ دے بیٹھ گئی اور اللہ نے جس طریقے سے ہمیں نکالا وزیرالہ خبر پختون خواہ محمود خان نے مہنگائی کا اعتراف کر لیا کیسے ہیں عمران خان نے حکومت سنبھالی تو ملک دیوالیا ہونے جا رہا تھا عمران خان نے حکومت سنبھالی تو ملک دیوالیا ہونے جا رہا تھا سائیکلوں کو پنچ سو لگانے والا میڈر ریڈر عرب پتی بن گئے ان کی سیاست میں آنے سے پہلے اور بات کے حالات دیکھنے خیبر پختون خواہ کار کرتی کے حوالے سے پہلے نمبر پر پیڈیم والے صرف بیان بازی کر سکتے ہیں وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار پیڈیم کے خلاف بیدان میں آ گئے کہتے ہیں کہ پیڈیم جماعتیں ایک دوسرے سے مخلص نہیں ایک جماعت کا بیانیاں دوسری جماعت کے ساتھ نہیں ملتا آج کراچی میں بھی پیڈیم کا شور فلاف رہے گا ناکام جلسوں کے بعد پیڈیم انتشار کا شکار ہے پیڈیم عوام کی فلاہ و بیبود کے سفر کو روکنا چاہتی ہے پیڈیم کا کوئی عوامی ایجنڈا نہیں صرف زبانی جماعت ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں عمران خان بھی جب آئے تو انصاف کی بات کی اپنی ذات سے متاثر لیڈر معاشرے کو تمہف کر دیتا ہے عدلیہ کے لیے ایک طاقتور دربار کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں حقیقی اعتصاب ہونا چاہیے عمران خان کو بھی اعتصاب کے ناغے کر اقتدار ملا عالمی بندی میں پیٹرول سستا ہوا حکومت کب کرے گی رہنما پیپلز پارٹی شیر رحمان کا حکومت سے سوال کہتی ہیں کہ پیٹرول اور ڈالر کے قیمت میں اضافے سے مہنگائی تشارہ بڑھ رہی ہے ڈالر بلند ترین سطح ایک سو چھتر روپے تک پہنچ گیا تین سال میں تباہی سرکار نے سولہ ہزار ارب روپے کا قدرہ لیا بڑھتی ہوئی مہنگائی کرزوں ڈالر اور تیل کے قیمتوں میں اضافہ قاملے تک شویش ہے پیٹرول سیاسی اتحاد نہیں کرپس تولے کی پرانگاہ بن چکی ترجوان پنجاز حکومت حسان خاول کی پیٹرول پر بات بولے کرپشن کی مگرمج پیٹرول کی چھتری تلے جمع ہیں اوپوزیشن کے چرے ہوئے کافتوس ہر محافت پر ناکام ہو چکے مولانا فضل الرحمان شباہ شریف بلاول قوم کو گمنا نہیں کر سکتے آج کراسم پیٹرول کا شو ایک پار پھر ناکام رہے گا عوام ترفیق راہ میں کسی کو رقاوت نہیں گیس بورانبر وفاق اور سن کے وزیر طوانائی آمنے سامنے سن کے صوبائی وزیر طوانائی اززیاد شیخ کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر طوانائی گیس کی پیداوار پر غلط آداد و شمار پیش کر رہے ہیں مزرہ نے جھوٹ اور غلط بیانی کو اپنا وطیرہ بنا لیا ہے تبدیل سرکار کی پالیسی ہے جھوٹ تواتف سے بولو کہ سچ لگنے لگیں وفاقی وزیر نے سن کی گیس پیداوار 38% بتا کر جھوٹ بولا سن نے ہمیشہ پورے ملک کی گیس کی ضروریات کو پورا لیا کراچی کی بہتری کے لیے اختیارات میں ہی نیت کا مسئلہ مصرہ وحب کہتے ہیں شہری سوئر ہال میں تاریخی ورثے کو دیکھ سکیں گے عزیز بٹی پار بہتر کرنے کا کام جلد شروع ہو جائے گا سلائی اوبر پودے لگانے کا کام شروع آئل ترمینل کی بہتری کے لیے 26 کروڑ کا ٹرینڈ جاری کراچی کو تین زون میں تقسیم کرنے جاری ہیں ربا ماری سال دے درد پیسڑ کو ہی برمت پر خاص کریں گے وزیرانہ پنجاب نے اتحادیوں کے تحفظات دور کرانے کی یقین دھیانی کراتی عثمان بزدار کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کام آہم اتحادی ہے اتحادیوں کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ مزید بہتر بنائیں گے ہمیشہ اتحادیوں کے ساتھ بل کر چلنے کی پالیسی اختیار کی اگر کوئی تحفظات ہوئے تو انہیں دور کریں گے وزیراعظم کی زیر ساہر جنوبی پنچو آف ترکیاسی پیسٹ پر پیسٹ اپسی مقالی کے کلاس وزیراعظم کی دوسو اور اکی منصوبوں پر تیجی سے کام کرنے کی ہیدار اپیس کمیٹی کا مہانہ اور ایکسیٹیوشن کمیٹی کا اعلانس پندرہ روز بار بلانے کی بھی ہیدار تربت ائرپورٹ کو جلز جلز مکمل کرنے اور گوادر اور تربت میں زیر تعمیر نرسنگ کالیج کا کام پیسٹ کرنے کی ہیدار وزیراعظم عبرام خان کا اپیس کمیٹی کا اجازہ نہ ہونے پر اظہار تکری آف زرداری کے مشکلات میں اضافہ پچیس سال پرانے کیس میں نیب اپیلیں سماد کیلئے مقرر اتنا عباد ہائی کورٹ نے اپیلیں پیر کو سماد کیلئے مقرر کر دی چیف جسٹس اتر مناللہ جسٹس آمی فاروق پر مشتمل بینٹ سماد کرے گا نیب نے دوزار چودہ میں آف زرداری کے بریت کو چیلنج کیا نوٹس نہ ہو سکا آف زرداری پر دونوں ریپرینٹسز میں رشوت کا الزام ہے اعتصاب عدالت نے آف زرداری کو دونوں مقدمات میں بری کیا تھا لاہور کے حل قائل میں 133 کے زمنی انتخابات زمشید اکبار مصرر شیمہ کی اپیلوں کا معاملہ اپیلوں کی سماد کے لئے لاہور ہائی کورٹ میں دور اکنی بینٹ سچ کی جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس پیسل زمان بینٹ میں شامل میں دائنسٹہ فاروق پر 159 پر کو سمان کرے گا نسلہ ٹاور کو مشینری سے مصمار کیا جائے یا باروس سے تحال فیصلہ نہ ہو سکا کمیشنر کراچ نے پری ڈیمولیشن کے لئے ڈائریکٹر جنرل سین بلڈنگ کنٹرول آتورٹی کو خط لکھ دیا ٹاور کو مینویل گرانے والی کمپنی نے دو مہ کا وقت مانگ لیا باروس سے ٹاور گرانے والی کمپنی نے بھی پیش کش کر دی ناظم جوکھیوکا سکیٹس میں نام صد ملزم کی بوری سماغت منظور عدالت ملزم کی بوری سماغت تین لاکھ روپے میں منظور کی ملزم کو باعث نومبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم ملزم سلیم حالار نے اس اندھائی کر سے حفاظ تھی زمانت قرار رکھی تھی اعتصاب عدالت سکر سے نصار کھوڑے کی عبوری زمانت 18 دسمبر تک منظور اعتصاب عدالت نے دس لاکھ روپے کے عوض عبوری زمانت منظور کی نصار کھوڑے کے کلاف نیب سکر کی جانب سے تحقیقات جاری ہیں نصار کھوڑے کو سندھ ہائی کورٹ نے اعتصاب عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا معاملے خصوصی ثانیہ نشتر نے جیلن کی شہر دینہ کا دورہ کیا احساس کفارس بلگین کے تحت کریانس ٹوٹ پر ریجسٹریشن سے مطالق بریٹنگ ثانیہ نشتر کہتے ہیں محلہ وار تمام اجلہ میں ریجسٹریشن کا آقاس کیا جائے گا امیدوار اپنی ریجسٹریشن نادرہ کے افسر میں جوا کر جمع کرا سکتے ہیں احساس بلگین کے تحت امام قراشن کی مرد میں ریلیس ملے گا فصلوں کی باقیات جلائے جانے کے باقیات کنٹرول نہ ہو سکے پنجاب میں فضائی آلوبگی اور سموک تیزی سے پھیلنے لگی لاہور پتستور سموک کی لپیش میں بوجھنا والا شیف پورا ملتان اور دیگر علاقوں میں فصلوں کو جلائے جانے لگا لاہور کا علاقہ رائیوینڈ 409 ائر قوالٹی انڈیکس کے ساتھ سر فیرس سہیوال تین سو چھتر گوجھنا والا تین سو پچھتر ایکو آئے کے ساتھ آلودہ ترین شہر پر آر لاہور شہر کو سپاک سے بچانی کیلئے انٹی سپاک ٹاک سپورس تائم کرنی کا فیصلہ لاہور میں ساوی سموک، حکمت انڈی تیار، پانچ خصوصی سکوٹوں کی تشکیل انٹی سموک سپاک کا پولیس، انوارمنٹ اسپیکٹر، وانسا، ایم سی ایل، انڈسٹری احصہوں کے ہر سپاک روزانہ بارہ اور ایک ماہ میں ساتھ سنتی یورس کو ٹریک کرے گا دھوا چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ایکشن کیلئے بھی دو ٹیموں کی تشکیل زیگ زیگ پر منتقل بھڑتوں اور سماغ فیکٹریز کی دوبارہ چیٹنگ سکتے ہیں ڈینگی جانے نگلنے لگا پنجاب میں امباد کے مجموعی تعداد نوے ہو گئی لاہور میں ڈینگی کی صورتحال بگڑنے لگی اسلام آباد اور قیبر پختونخاں میں بھی کیسز میں تیزی سے اضافہ جانی شہری ستدار میں ڈینگی کے مجموعی مریضوں کی تعداد چار ہزار تیم سو پندرہ تک پہنچ گئی اب تک ڈینگی سے انیس افراد جا باہت ہو چکے قیبر پختونخاں میں ڈینگی کے مزید ایک سو چودہ مریض ریکورٹ مجموعی کیسز کی تعداد نو ہزار اکیانوے ہو گئی اب تک ڈینگی سے نو افراد جان کی باہت ہو چکے برورت اگتماعات کے نتائج کرونا کی شدت میں کمی وارس میں مصید کیا رہا ہے افراد کی جان لے لی آباد کی مجموعی تعداد اٹھائیس ازار پانچسو تشاندے ہو گئی گزیسہ 24 سنٹوں کے دوران دوسرے کا تیز نئے کیسز ریپورٹ مصفت کیسز کی شہرہ سیفر اچاریہ اٹھائے آٹھ کیسز ریپورٹ پاکستانی زائرین سے عمرہ کی پابندی جلد اٹھالی جائے گی سعودی صفیر نے خوشکبری سنا دی سعودی ہدایات اور ایس اپیس پر مؤثر عمل درامت کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے دورالحق قادری کی یقین دہانی عمرہ زائرین کے لیے فلائٹ آپریشن کی بحالی جلد ہوگی سعودی صفیر نواف سعید المالکی امریکی پارلیمنٹ پر حملہ کے سابق صدر ٹرمپ کے مشیر سٹیفن بیننٹ پر فرد جرمائی سٹیفن بیننٹ پر کانگرس میں پیش نہ ہونے کے جن میں فرد جرمائی تھی گئے ٹرمپ کی الیکشن ہارنے پر ہم یوں نے امریکی پارلیمنٹ پر حملہ کیا تھا ٹی وی کے نام پر ادھکار سحیل اصغر انتقال کر گئے ادھکار سحیل اصغر ڈیڑھ سال سے بیمار تھے مزجدہ ایک ہفتے سے اسپتال میں زیر علاج تھے سحیل اصغر کی نماز جنازہ کل بعد نماز اصغر کراچی میں ادا کی جائے گی سکوار میں سکوار بنگلہ دیش پہنچ گیا سخار احمد بھی سکوار کے حمدہ دبائی سے دھاکہ پہنچ رہے سکوار بنگلہ دیش میں ایک روز کرنپینہ کرے گا کفتان بابر آزم اور شوئر ملک ٹولا نماز کو کچھ کچھ وائن کریں گے